ابھی ابھی آپ پہنچے ہیں آپ کے ساتھ نشاہ کے تعلق سے ابھیم نگر پولیس ٹیچن کی جانب سے جاپرزن میرہ صاحب نام پلی کانسٹن سیم حوظ بللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ابھیم نگر پولیس انسپیکٹر ساہب اور ان کی تمام ٹیم اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو میں آیا ہوں میں تمام اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ ہے یومی المومین اید المومینین کا دن ہے ایسے ٹیم پہ ایک اچھا اویرنیس پورگرام آپ کے کالیج میں رکھا گیا ہے چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو بڑی خوشی کی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے کالیج کے اندر گندگی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے میں گندگی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اطراف و اکناف میں گندگی ہے مگر مجبوری اس بات کی ہو گئی ہے کچھ اپنے لوگ اپنے ساتھی اپنے بھائی ایسی جگہ پریشان ہو کے ملوث ہو گئے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی آج آپ دیکھتے ہیں چونکہ شوشل میڈیا کا دور ہے آپ جانتے ہیں شوشل میڈیا کے اندر جس طریقے سے آپ کو نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی لوگ اس میں سازش میں ملوث ہوئے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کر دینے کے لئے نشے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں گانجا یا وغیرہ وغیرہ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نشے کے اندر کافی لوگ ملوث ہیں اسپیشلی ایسے لوگ جو روڈوں پہ رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جس کا کوئی واری وارس نہیں ہے ایسے لوگ انوارڈ ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مجبوری کے تحت مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اچھے فیملی کے بچے بھی غلطی سے غلطی سے اس کے اندر انوارڈ ہو جا رہا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کے لئے دنیا کا تڑپ کے خود نہیں کھا کے اپنی اولاد کو کھلا کر اپنی اولاد کو پڑا لکھا کر خابل بنانے کے لئے ماں باپ تڑپ کے پریشان ہو جاتے ہیں آج ناظر اللہ ہماری جو نسل ہے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو بچیاں ہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا گھر کی حالات دیکھیں تو دو دو دن فاقہ کشی رہتے ہیں مگر باہر نکل کے اپنے آپ کو بہت بڑے باپ کا بیٹا کہلاتے ہیں بہت بڑے فاندان کا کہلاتے ہیں یہی چیز آپ کو اپنی ہر بچے کو یہ چاہیے کہ ہمارے کو برینڈڈ ایڈم ہونا چاہیے ہم کو اچھے سے اچھا فون ہونا چاہیے اچھے سے اچھا ہر چیز ہونا چاہیے یہ جو چیز ہے کبھی آپ نے پلک کے دیکھے کہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں اس تعلق سے کوئی نہیں دیکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں اور مبارک باردی دینا چاہتا ہوں تلنگانہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سٹی پولیس کو مبارک باردی دینا چاہتا ہوں یہ آویرنیس پوریگرام ہمارے لیے نہیں ہے ہم تو یہاں پر سن کے جا کے جو گندگی میں ملوپی سے ہم ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو سن کے بڑا تاجب ہوگا کہ میں خود اس کالیج کا ایک دور میں سٹوڈنٹ ہوں جب کے ماحول میں آج کے ماحول میں فرق کیا ہو گیا ہے جب کالیج کے بعد وہ ایک کوسر ہوتیل تھی جس کے اندر بہت زیادہ رہ تو آدھی چائی بھی لیتے تھے مگر آج وہ نہیں رہا ہے آج ہمارے پاس کچھ عجیب و غریب ماحول بنتے جا رہا ہے تو میں میرے بہنوں سے میرے بچوں سے میرے بچوں سے میرے بھائیوں سے عدب اندرخواست کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی کسی پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر آج ملک کے حالات کو بھی آپ نظر میں رکھتے ہوئے یہ سوچئے کہ پلاسٹ فرائیڈے میں نے ایک مسجد میں نماز عدا کر رہا تھا وہاں پہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جو آج حالات چل رہے ہیں کم سے کم شہر حیدرباد کے اندر اپنے سکول اپنے کالج ہے آپ چاہے تو ہجاب کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے جب اتنا اچھا جب اتنا اچھا ماحول شہر حیدرباد میں ہے اتنا اچھا ماحول شہر حیدرباد میں ہے انشاءاللہ میں میرے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں وقت آئے سو وقت آئے سو خط آپ نعرے کے بجائے آپ ایک ادمی کو بھی جو گندگی میں ملوکی سے اس کو صدار دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا نعرہ سب سے بڑا نعرہ کہہ رہا ہے کیوں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں غلطی سے کوئی آپ کی طرح ناؤزباللہ کہیں بھٹک کے اگر کوئی بچہ پریشان اگر ہو جائے گا اگر اس کو عادت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں نشہ کوئی بھی طریقے کا نشہ ہونا جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرگ سی نشہ ہے کئی لوگوں کو سگریٹ کا ہوتا ہے زردے کا ہوتا ہے غلطے کا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں مگر آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے کافی ٹائٹ کر کے اگر میں سمجھتا ہوں سی وی آنند ساتھ اسی طریقے سے چھمینے اگر کوشش کریں گے تو یہاں سے حساب گندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ آتے بتانے کا نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا ہے یہ بھی میں میسیج لاؤ کہیں بھٹک کے اگر کوئی بچہ پریشان اگر ہو جائے گا اگر اس کو عادت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں نشہ کوئی بھی طریقے کا نشہ ہونا جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرگ سی نشہ ہے کئی لوگوں کو سگریٹ کا ہوتا ہے زردے کا ہوتا ہے بھٹکے کا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں مگر آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے کافی ٹائٹ کر کے اگر میں سمجھتا ہوں سی وی آنند صاحب اسی طریقے سے چھمینے اگر کوشش کریں گے تو یہاں سے حساب گندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ آتے بتانے کا نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا ہے یہ بھی میں میسیج کمیشنر پولیس آپ کو دینا چاہتا ہوں اب ریا سوال یہ ہے اگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بڑی محنت سے بڑی مشکلوں سے آپ کے ماباپ آپ کو تعلیم کے یہاں بھی جائے ہیں آپ اپنے ماباپ کا نام روشن کرنا ہے آج اگر فرض کرئے کوئی بچہ یا بچی خابل اگر ہو جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کی اولاد ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے اس کے بعد میں آپ کون سے اسکول سے کون سے کالیج سے پڑے ہیں آپ کو تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پڑھ لکھ کر شاید انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے یا اور کچھ بن جائے یہی ہمارا مستقبل ہے نہیں آج کی تاریخ کے اندر ہندوستان کے اندر اگر سب سے بڑا اگر کوئی چیز آپ کو اچیپمنٹ کرنا ہے آپ ڈاکٹر بننا ہے بنیے انجینئر بننا ہے بنیے ڈویکیڈ بننا ہے بنیے مگر کامپیٹیشن اگزام کے اندر آپ UPSC میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اگر اس کے اندر اگر میری بات سنکے ایک یا دو بچوں کے اندر بھی اویرنیس آئے گا اگر وہ محنت کر کے سیویل سرویسس کا اگزام دیں گے اس کے بعد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی آریس آئی ایپ ایس ایسا کوئی بھی اگر آپ چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑا ایچومنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا چھکتی ہے یہی بہت بڑا ایچومنٹ ہوتا ہے کیونکہ فرص کریے وہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ آئی ایس آفیس اور بندے میں جانتا ہوں ٹریننگ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ہوتی ہے جتنے بھی استاد ہوتے ہیں وہ چاہے ایسی پی رینک کے ہو یا انسپیکٹر رینک کے ہو یا کوئی اور رینک کے ہوئے ہو جس وقت پاسنگ آٹ پریڈ ہوتا ہے جب تک اس سے پہلے وہ استاد کہلاتے ہیں وہی بچے سکھتے ہیں پاسنگ آٹ پریڈ میں استاد کو ٹھائر کر سرود مارنا پڑتا ہے چونکہ اس دن وہ آفیسر بن جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے طرف سے اپنے ماں باک کا نام روشن کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صداریے اور اپنے آپ کو یہ سوچئے کہ مجھے بڑے ہو سکتے ہیں صحیح نہیں اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے پھولا انفرمیشن شیئر کرنا ہے آپ بھی ہمارا ڈپارمیٹ گووریڈ کرنا ہے کوئی ایسا ایسا اڈکٹر تو وہ ڈپارمیٹ کو انفرمیشن دینا ہے ایک چوڑا کہانی ہے آپ کا شویلز کیلئے کیا ہے یہ پچھل یہ پچھل کیا ہے ایک چوڑا برجی ہے اگستہ میں ایک چوڑا چوڑا برجی ہے وہ برجی ہے ڈرگ وہ برجی ہے ڈرگ وہ برجی پاس کرے تو آپ کا لائف کئیسا رہتا آئیسی رہتا اگر اگر برجی میں آپ لوگ فس گئے پورا کیریئر کرا بہتا پورا لائف کرا بہتا آپ کا تندرسط بھی کرا بہتا اگر اگر یہ برجی چوڑ کے صحیح دستہ میں آپ نکال ہو تو پیاراتا آپ کا بیس میں پاہنج جاتا صحیح ہے نہیں صحیح اس لئے مائی ریقیسٹ کروں چوانچ جو بھٹس کوئی یوز کرے تو اس کا انفرمیشن دینا ہے آپ اس کا رنسکہ لئے خلو بھی سوچنا نہیں اگر کوئی نیوز کرے تو اس کا انفرمیشن پوریش دینا پڑتا صحیح ہے نہیں صحیح میرے ریکیسٹ کروں ایک آسچہ سوئے کوئے تو سوچنا سوچنا